اللہ بھی جینا اپنے غلاموں کو بندوں کو سمجھاتا ہے میرے بندوں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے میرا علم وہ ہے جو میں نے لکھ دیا ہے تم اپنے علم کو لکھو گے تو سوچو گے مجھے کسی چیز کو کرنے کے لیے پلاننگ کی ضرورت نہیں ہوتی میں تو ارادہ کرتا ہوں اور کن کہتا ہوں کاف اور نون کے بھیج میں وائی فائی کن ہو جاتا ہے دو لیٹس کی مار ہے دنیا اللہ کہتا ہے بھروسہ رکھ مجھ پہ اور راضی رہے مجھ سے زیادہ سوال نہ کر اور اس دعا کا م 처�خط بن راضیت بللہ ربہ اے اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی اور رب کسی کہتے ہیں پتا ہے آپ کو رب کہتے ہیں جو خالق ہوتا ہے بنانے والا جس نے بنایا ہے جو ڈیزائنر ہے ہمارا ہم اللہ کے ڈیزائن پہ راضی کسی کو شکایت ہے کہ ہائٹ گم کیوں ہے کسی کو شکایت ہے ہائٹ زیادہ کیوں ہے کسی کو شکایت ہے کہ ایکسٹرہ گورہ کیوں ہے کسی کو شکایت ہے کہ ہم کالے کیوں ہیں کسی کو اپنی سکن کے خاص ایلیمنٹ کے اندر شکایت ہے کسی کو اپنی زبان پر شکایت ہے کسی کو خاندان پر شکایت ہے کسی کو میں پاکستان میں کیوں پیدا ہوا مجھے اردو کیوں آتی ہے ہم شکایت ہیں ہمارے اندر ہم کیوں نہیں اس کے پاس یہ کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے جواب یہ ہے اللہ نے تیرے لیے یہ چوس کیا تھا خاموش کر زندگی گزار آگئے بی پوسیٹیف ہم اللہ سے راضی نہیں ہم اللہ کے خالق ہونے سے راضی نہیں ہیں پرسپیکٹیف ہی نہیں ہے دیکھنے کا اور اللہ کیا کہتا ہے تم جاہل ہو تم تقذیب اس وعہ سے کرتے ہو تم انکار اس وعہ سے کرتے ہو کیونکہ تم جانتے نہیں ہوں اور اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں اور اللہ نے قرآن کی وہی اقرآن سے شروع کی جاننے سے جانکاری سے معرفت سے ادراک سے عرفان سے آگئی سے اور ہم نہیں جانتے ہوں ہم راضی نہیں ہیں اللہ کے خالق ہونے ہم اللہ کے مالک ہونے سے رب کا مطلب ہوتا ہے وہ مالک بھی ہے وہ رازق بھی ہے وہ حاکم بھی ہے وہ ہمارا اونر ہے ہم عبداللہ اور عمد اللہ ہیں ہم اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں ہیں یہ ہم یہ ہمارا یہ ہمارا لیول یہ ہمارا پنکل ہے انسان کی مراج جو ہے نا وہ عبداللہ ہونے کے اندر ہے عبدالشیطان ہونے کے اندر نہیں ہے یہ انسان کی مراج ہے ہم ناشکرے اللہ کے ہم لوگوں کے ناشکرے ہم اپنے بڑوں کے ناشکرے ہم اپنے چھوٹوں کے ناشکرے ہم اس ملک کے ناشکرے کوٹ کوٹ کے ناشکرہ پن ویسٹ آف ریسورٹ ہماری زندگی کے اندر بھراو ہے ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے وضو اور وضو بھی کیا دنیا کی پاکیزہ ترین عبادت جس میں پاکیزہ ترین جو ذات ہے اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے اس کا پری ریکوزٹ اس کی شرط یہ ہے کہ وضو ہو وضو ہوگا تو ہم کھڑے ہوں گے ورنہ ہم نماز نہیں بڑھ سکتے پاکیزہ ترین کام کے لئے اللہ کے حصول کیا کہتے ہیں کہ تم دریا پہ بھی اگر ہو تم پانی ضائع نہیں کرتے نہ شکرے ہم اللہ کے رب ہونے پہ ہم راضی نہیں اللہ رازے کیا ہمارا رب ہونے کا ایک اور مطلب کیا ہوتا ہے اللہ ہمارا رازے کیا اللہ رازے کیا ہے میں کھانے فینے کی بات ہی نہیں کر رہا میں کروں سانسے اللہ دیتا ہے ایک شخص آیا کہ بڑا متقی پریزگار اللہ کے پاس اور اپنی زندگیوں کو اکارڈنگ ٹو ڈا کے پی آئیز سٹینڈرڈ کے طور پر گزارنے والا اچھائی اور برائیوں کے اندر جس طرح اللہ نے بولا اس طرح اس نے مانا جس چیز سے روکا اللہ سے اس چیز سے وہ رک گیا اور آ کے فخر بھی اس کو ہوگا کونفیڈنٹ بھی اس کو ہوگا کہ میں تو اتنی تیاری کر کے آیا ہوں اللہ جہاں سے پوچھے گا جواب دوں گا اللہ بولے گا جا میرے بندے رحم لے اور چلا جا وہ لے گا نہیں اللہ حساب کر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جس سے پوچھ لیا گیا نا وہ مر گیا جب ہم کیا یہ دعا کرتے ہیں اللہ محاسب نہیں حسابہ ہی ہسی ہو یہ اللہ زیادہ اکاؤنٹی بیلیٹی نہ کرنا آسان ہے آسان ہے بس ایک سرسری سے نا ایک پیش ہی اور نکل جائیں جسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ اس کی سال ہی زندگی کی جو عبادتیں ریاضتیں معاملات جن سب ایک پلڑے کے اندر ایک ترازو کے اندر رکھے اور اس کی ایک آنکھ نکال کے دوسرے پلڑے کے اندر رکھے گا کہ تُو نے اگر حساب دینا کہ میں راضی ہوں تیرا تُو نے حساب دینا ہے تُو مجھ سے calculation کرے گا تُو مجھے گن گن کے دے کہ بات کرے گا تُو اللہ کے حصول تو کیا کہتے ہیں اللہ اخصی صنعہ نہ لے گا اے اللہ میں تیری صنعہ کو شمار ہی نہیں کر سکتا کیونکہ تُو uncountable ہے تُو تو خالق ہے ہمارا تیری تو کوئی انتہائی نہیں ہے جب ہی ہم اللہ کی جو نام کے ساتھ صفات کے ساتھ کیا لفظ لگاتے ہیں سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا بہت زیادہ مہربان نہائیت رحم کرنے والا ایک نیکی بھی اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ اس کو کیا کہتے ہیں اللہ سب عمیات الزعف نیکی کے حساب سے سیون ہنڈی ٹائم پڑھا دیتا ہے اللہ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ سبر سبر کا حساب تو بغیر حساب کتاب کے اللہ دیتا ہے انما یہ حفظ صوبیروں نہ چاہتے ہیں اللہ سے کرے گا پھر اللہ جو ہے ایک آنک سامنے رکھے کر لے حساب وہ ایک آنک اس کی اتنی بھاری ہوگی اتنی بھاری پوری زندگی کی اچھائیوں کا حساب نہیں دے سکتا اللہ کیا